پورے ملک کے مدرسوں کا یہی حال ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اب بخشش کے لیے قرآن خانی کا احتمام نازم نے نہیں کروایا تو سمجھ لوگ کی اگلے سال سے چندہ بند ہو جائے گا جس قوم کی اتنی ہلکی سی سوچ ہو لیمیٹڈ سوچ ہو وہ قوم کیا اقوام عالم کے سامنے ٹک سکتی ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی پہ تم نے قبضہ کیا ہے اور بخشش کا ٹھیکہ مولانا لے رکھا ہے کیا کھیتی تم نے تمہارے نام مراست کروا لیا مکان تم نے لکھوا لیا بینک بیلنس فکش ڈیپوزٹ لائیف انچورنس تب تمہارے جیب میں چلے گئے اور مولانا کو پچاس روپے میٹا ٹکا دیتا ہے ہاں حضرت بخشوا دیجئے گا اور یہ کوئی لڈو مگا لیجئے گا بندیاں مگا لیجئے گا اور مکانہ مگا لیجئے گا ہاں اس پہ پھادیاں دلوا لیجئے گا وہ بارے بک کیا لوجک تمہاری ہے کیا دماغ کی بطیاں گلو گئی قوم کی تمہیں یہ پتا چلنا چاہیے ایک طالب علم ایک عالم دین اگر قبرستان کے کنارے سے گزر جائے اللہ چالیس دن کا عذاب قبرستان کے سارے مردوں سے اٹھا لیتا ہے تم نے مدرسوں کو بہت ہلکے میں لیا ہے بہت ہلکے میں یہ مدرسے جس دن بند ہو جائیں گے نا تو نہ ٹوپیاں سر پہ دیکھیں گے نہ داڑیاں چہرے پہ ہوں گی نہ کلمے کا نور دل میں ہوگا نہ آنکھوں میں گمبدے خزرہ کا سرور ہوگا نہ پیشانیوں میں وقار کے سجدوں کے نشانات ہوں گے اور نہ ہی ہماری قوم کا حال اور مستقبل تابناک ہوگا نہ مسجدوں کے منارے سے صدائے لاہوتی اللہ اکبر کی صدا خزرے گی اور سنائی دے گی اور نہ ہی قرآن پڑھا جائے گا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو بڑی باریک نظر ہے دنیا کی ان مدرسوں کے اوپر کبھی کاغذ جانس کیا جا رہا ہے کبھی زمین کی پرطال چل رہی ہے کبھی مولوی کے مارکشیٹ کی جو ہے پرکریہ دیکھی جا رہی ہے پہاں پڑھا ہے کتنے سال پڑھا ہے کتنے سال پڑھایا ہے اس لائق ہے کے نہیں ہے اور اگر رکھ لیا کسی نے تو کس بیس پہ رکھا ہے اس کام میں دنیا لگی ہوئی ہے اور ہماری قوم بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اگر ہمارے باپ کی قرآن خانی نہ کری تو چندہ بند کتنی حیرت کی بات ہے یا کتنی حیرت کی بات ہے ہماری قوم غریب نہیں ہے بہت مالدار ہے بہت مالدار ہے مگر پیسوں کا مسیوز ہے مسیوز ہماری قوم کے پیسے قوالیوں پہ مقابلے کی قوالیوں پہ دبل قوالی تبل قوالی ایک قوالدار ایک قوالدار بیچ میں قوالا مشاعروں پہ غزلیہ مشاعرے حزلیہ مشاعرے ناتیہ مشاعرے ترہی مشاعرے مردوں سے دل نہیں بھنا تو بےہیا عورتوں کو اٹھا لائے مشاعرے میں اور پھر وہ بڑی یعنی ایک دم جیسے نئی نبیلی دولن نہیں سچ دھچ کی آتی ہے ایسے وہ میڈم تشریف لاتی ہیں تو پھر جناب محترم اناؤنسر مہود کہتے ہیں جی جناب آپ کی بہن سمجھئے انہیں قوم کے لوگوں پکلا گئے ہو مزاروں کا عرص کرنے کے لئے تمہارے پاس پیسے ہیں سال کے تین سو پینس سٹھ دن پر اگر بزرگوں کے عرص ڈیوائٹ کیے جائے نا ایک ایک دن کے حصے میں پچاس پچاس عرص آئیں گے ہماری قوم پیسہ یہاں خرج کرتے ہیں جتنے مزاروں پہ پھول کی چادر کی گاگر کی جھومر کی دھاگے کی دکانہ یہ سب خادموں کی ہوتی ہیں یہ چڑھی یہ اتری پھر چڑھی پھر بکی پھر اتری پھر چڑھی پھر بکی ایک چادر جب تک ہزار مرتبہ نہ بکی جائے اور لوگوں جن کی توندیں بھری ہوئی ہیں انہی توند میں اور ٹھوسرے پیسے کبھی آؤ ان مدرسوں کی طرف دیکھو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ کتنی غربت کی عالم میں پڑھتے ہیں کبھی آؤ دیکھو یہاں پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جن کے پاس دھنگ کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی ہماری قوم مدرسے میں ایسے بچوں کو بھیجتی ہے جو کہیں نہیں چلتا ہے کسی سکول میں نہیں چلا کسی کالج میں چلا تو وہ سیدھے لے کے آئے ناظرم صاحب کی بلا قاری مسلم صاحب آپ تو یہیں ڈال لیجئے یہ کہیں نہیں چلا یہیں ڈال لیجئے اچھا اچھا گورا گورا لڑکا پیدا ہوا نا آخیا بڑی بڑی ہو نا تو دونوں عبام انشاءاللہ اسے ڈاکٹر بنائیں انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے لائر بنائیں گے اور کسی کی ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہوگی انشاءاللہ اسے مولانا بنائیں اسے ہاپی ہم بھی مدرسے میں رہتے ہیں مدرسوں کو دیکھتے ہیں چار ورک پہلے کا پھٹ گیا سنن قرآن کا چار ورک بعد کا تب بھی ماں اتنی کمین ہی ہے وہ بیس روپے آکیا نیا سنن قرآن نہیں دلا پاتی اس کو اللہ ماشاءاللہ اور وہ بھی پھٹی پھٹی بنیائن پھٹی پھٹی چڈی اور دونوں ناک سے دونوں نلی بہتی رہتی ایسے پہنچتا ہے نا تو جیسے آر آر روڈ لگا ہوا ہے دو تھپڑ بھی کھاتا ہے نہ اس کے لئے کوئی ٹپین ہے نہ اس کے لئے کوئی چوکلیٹ ہے نہ اس کے لئے دن کے خرچے کا پیسہ ہے مار کے بھگا کر مدرسے میں جینئر بن رہے ہیں چار بجے مار چاگتی چار وے صبح نہ نہ دھلانا جوتے میں پالش کرنا موزائک اٹھا کرنا گسل فرمانے کے بعد کاجل لگانا سرما لگانا ٹائی وائی پہنانا بڑیاں سے بال سوار ہوار کر کے کریم پاورڈر لگا کر کے اور پھر اسپیشلی ٹیفن میں یہ پیسے خرج کر لینا پھر کوئی ضرور بتا دینا اب اس کے بعد گرڈو کے پاپا کو جگہ آتی اٹھئے اسکول کا وقت ہوا جا رہا ہے اور اسی حال میں سویرے سویرے جس مردود کی آنکھ نماز کے لیے نہیں کھلتی ہے وہ کالج میں جانے کے لیے بچوں کو بھیجنے کے لیے بڑی ہلدی اٹھ جاتا بیگم کی ڈانٹ پڑے گی نا اور دادر چھوڑ کے آتا لے کے آتا ہے اور لوگوں کان کھول کے سن لو جب تُو مر رہا ہوگا رہا اور دوکرا بڈہ اور بڈی ماں جب تُو مرنے لگے گی تو تیرا ڈاکتر کالا ٹائی لگا کر کالا کالا کلم لے کر کالا کالا کام کر رہا ہوگا جب تم مر رہے ہوگے تمہارا انجیریر لاتلا جو ہوگئے نا وہ کہیں فرضی دست قط کروا کر کے کوئی پھل کا آرڈر پاس کروا رہا ہوگا تیری سانس اٹکی ہوگی گلے میں اللہ فرماتا کالا ایزا بلغت تراقی وقیل من راق وزن انہ الفراق والتفت الساق بساق الہ رب کا یوم ازن المساق کبھی پڑھتے ہو قرآن کو ہاں ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے پھر کیا کہتے نو کسی ہاپنج کو بلائیے نا کسی جھارت کو مولانا صاحب کو بلائیے یاسین پائے یاسین اللہ بھی کیا کہتا ہاں ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو کہا جاتا وقیل من راق کسی پڑھنے والے کو بلائیے کسی جھار پھونک والے کو بلائیے وزن انہ الفراق اور وہ مرنے والا جان لیتا ہے کہ اب چھٹی نہیں ملنے والے والت فتی ساک و بس ساک پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتی الہ رب کا یوم ازن المساق او دنیا کے انسان رب کی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے تو اس موقع پہ یہ سارے لڑلے شہزاد تمہارے الٹے سلٹے کام کر رہے ہوگے اور وہی لڑکا جس کی ایک آنک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی ایک لنگلی ٹانگ تھی ایک ٹھیک تھی کالا کلوٹا تھا بچارہ جس کو چڑی نہیں ملی تھی چڑی ملی تو بنیائن نہیں ملی تھی جس توفی تم نے نہیں دی تھی جس کو دھن سے کھپڑے تم نے نہیں دی تھی جس کو تم نے اس کے ٹفن کو سجا کے نہیں دیا تھا نا وہی بیٹا قرآن لے کے بیٹھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا مولا یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یا اللہ یا تو اس کی روح آسانی سے نکال دے اگر وقت پورا ہو گیا ورنہ صحت کامل آتا فرمانے پتہ ہے آپ کو نبی تو فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہتر آدمی وہ جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ بہت ہی غریب اور کمزور ہوتے ہیں نادار و لاچار ہوتے ہیں تم نے یہ سمجھا ہے نبی نے اعزاد پخشا ہے قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا یہ دنیا میں ساری قوموں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے قرآن ترجمہ پڑھا کیجئے تفسیر بھی دیکھا سکھتا ہے قرآن ڈاکٹر نہیں سکھا سکھتا ہے قرآن لایر نہیں سکھا سکھا سکھتا ہے قرآن وہ سکھائے گا جس نے دس سال بارہ سال قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند کی ہو اور اپنے بزرگ اسازہ کی جوتیا سی دیکھی ہوگی جنہوں نے اپنے دگاہ دل میں قرآن کی عظمت بسائی ہوگی وہ تمہیں قرآن سکھائیں گے آج بہت سارے انجینئر پھٹی چرے بنے پھرتے ہیں یوٹیوب پر ہاں کوئی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے کوئی لائر بنا پھرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر سمجھاتے ہیں کتنی غیرت مر گئی ہماری قوم کی مجھے بتائیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ جو ایم بی بی ایس ہو یا ایم ایس ہو اور اس سے کہیے جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے مکان کا ایک نقشہ بنا دی گیا جائیں گے آپ اس کے پاس اگر بھول کے چلے بھی گئے تو ڈاکٹر دوڑا کے مارے گا کم بقا تم نے بور نہیں دیکھا میں ڈاکٹر ہوں علاج کرتا ہوں بخار کی دوا دیتا ہوں زکان کی دوا دیتا ہوں تھنڈی لگنے کی دوا دیتا ہوں تاکہ آدمی کی تھنڈی دور ہو جائے سردرد کی دوا دیتا ہوں آنکھوں کا علاج کرتا ہوں کان کا اینٹی کا اسپیشل ہوں باؤن اسپیشل ہوں اور بلڈ کا اسپیشل ہوں چرم روک کا بشے سگئے ہوں تم نے بور نہیں دیکھا پتائے چلا انجینئر کا پلان اگر ڈاکٹر کے پاس لینے جائیں تو لینے جانے والا پاگل گھوشت کر دیا جاتا ہے اور نہ ڈاکٹر اسے پلان بتا سکتا ہے ایسے ہی کسی وکیل کے پاس جائیے اور اس سے کہیے جنہا وکیل صاحب ایک کام کیجئے ہمارے بیٹے کا گردہ فیل ہو گیا ہے اس کا کیا علاج ہے تو وکیل کیا کہے گا پکلا گئے ہو میرا کام ہے کوٹ میں جا کر کے بحث کرنا جرح کرنا اور مقدمہ دیکھنا میرا کام کوئی علاج کرنا تھوڑی ہے ایسے ہی انجینئر کے پاس جائیے آپ اور وقالت کے قانون اسے پوچھئے تو وہ بھکا دے گا آپ کو کتنی حیرت کی بات ہے وکیل کے پاس جا کر کے دوکٹر کے پاس جا کر کے انجینئر کے پاس جا کر کہ آپ دین سیکھتے ہیں یہ پگھلے تمہیں دین کیا سکھائیں گے دین سیکھنا ہے تو علماء کے دربار میں آؤ دین سیکھنا ہے تو صوفیہ کے دربار میں آؤ دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں کے دربار میں آؤ جنہوں نے زانو تلمز اسازہ کے دہلیز کرم پہ تیہ کیے ہوں ان کی بارگاہ میں وہ تمہیں دین سکھائیں گے مدرسوں میں آؤ دین تمہیں یہاں سکھایا جائے گا مجھے ایک کالج بتا دو دنیا کا کوئی ایک کالج جامعہ آزار کو چھوڑ دیجئے دنیا کا کوئی ایک کالج جہاں پر دین سکھائے جاتا ہوں سارے کالج میں آپ کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے آپ کا بھوش داؤں پہ لگا ہوا ہے آپ کا مذہب اور آپ کا عقیدہ داؤں پہ لگا ہوا ہے غیروں کے اسکولوں میں مسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک سور نمن کروای جاتا ہوں شرکیا کفری الفاظ ان سے چل کر وہ سلمان رشتی نہیں بنے گا کیا وہ لڑکی تسلیمہ نصرین جیسی آوارہ ذہنیت کی نہیں ہوگی اس لئے ضرورت اس بات کی مدرسوں کو اتنا ہائی فائی بنایا جائے یہاں پر بچے عالم دین بھی بنے اور وقت کے بہترین نباز دنیا کے اندر علم حاصل کرنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھئے گا مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ نے صرف دین نہیں پڑھا تھا صفحہ کے چبوترے پر بیٹھ کر پڑھنے والے کئی کئی دن بھوکے تو رہتے تھے مگر نبی کے دہلیز کرم سے ملنے والے دنیا کے نقشے پہلے قرآن ایک ہاتھ میں ہوتا تھا ایک ہاتھ میں سامان تجارت اور وہ اپنے علمی فیضان سے جنہوں نے حضور کے دسترخان سے خوشہ چینی کرنے کے بعد اپنے آپ کو روشن و منور کیا تھا جہاں گئے چھاب چھوڑتے آئیں چھاب ہمیں کیا ہو گئے ہماری غیرت نے کیوں مر گئی یہ ساتھی ہو آج ہم دنیا کے ڈاکٹر کے سامنے بیڑھ کر بولنے کی جرت نہیں کرتے ہیں مدرسوں کا تعلیم میں اتنا بلند کیا جائے آپ کے مدرسے کا پڑھ کر جانے والا پانچ ویں کلاس کا آٹھویں کلاس دسم کلاس کا بچہ جب اس کول میں پہنچے نا تو لوگوں کی چوٹیاں کھڑی ہو جائے کہ مدرسوں کے اندر بہترین پڑھائی ہوتی ہے آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم بہترین حاصل کرے اور دین کی بھی تعلیم حاصل کرے ایسا نہ ہو کہ پانچویں کلاس پاس کرنے کے بات جب جائے اس کول میں آپ کا بچہ تو وہاں پر اس کا نام دوسری کلاس میں لکھا جائے چوتھی کلاس میں لکھا جائے تیسری کلاس میں لکھا جائے یہ احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ہماری برادری کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں دنیا اور دین کی دونوں تعلیم کس طرح سے انڈیل سکتے ہیں یاد رکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے آپ کا شاگرد کہیں پڑھے گا پڑھائے گا تو یہ ہی ہوگا یہ کس کا شاگرد ہے نام آپ کا ہوگا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا نام کروانا چاہتے ہیں یا نام پہ کالک پتوانا چاہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتظامیہ میں ہونے کے بعد اپنے اقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کمیٹی کا صدار سیکریٹی خزانچی اور نائیب خزانچی نائیب صدار نائیب سیکریٹری بننے کے بعد پکلایا مت کرو یہ خدمت دین کا وقت ہے تمہیں سیوا کرنی ہے مدرسوں میں مسجدوں میں آ کر کے یہاں پر آ کر کے اپنے سیاست کے جبعے دستار پر اپنے آپ کو فخر نہیں کروانا ہے بڑی کیفیت عجیب و غریب ہے لوگ چن کر کے آتے ہیں کمیٹی میں تو ان کی توقع یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب جب میں آؤں تو کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جائے جاہل کہیں کا مفتی تری تعظیم کے لئے کھڑا ہوگا نہ تری داری کا پتہ نہ تری موچوں کا پتہ نہ پنج وقت نماز کا پتہ نہ جمعہ کی نماز کا پتہ نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ ایک مولوی ایک عالم دین بخاری پڑھا رہا ہے جلال پڑھا رہا ہے سیکررٹری آکے یوں خلا ہوتا آنکھیں تری کر کے رہے ہماری تعظیم کے لئے کھڑے نہیں تیرے باپ کا پیسہ دیتا مولوی کو پیسے قوم سے بصول کر کے یہ علماء لاتے علماء اور جب پیسے لاکے جمع کر دیتے نا کمیٹی کے اندر تو کمیٹی ایسے گبارہ کی طرح پھولتی بیٹی اب مزہ آگیا اب مولوی کو نچائیں گے اپنے انگلی پر کبھی چھ مہینے کی تنخواب آکی کبھی آٹھ مہینے کی تنخواب آکی ایسے بھی حالات دے کے ہم نے چندہ ادھر آیا اور کمیٹی کے ذمہ داروں نے جن کی دکانیں چل اتنا ایک ساتھ سیمنٹ مگھا لیا ایک ساتھ سریع مگھوا لیا اپنے گھر کی دکان کے لیے اب بیچ بیچ کر کے تنخواب ٹکڑے میں دیتے مولوی کو یہ حالات ہماری قوم کے لوگ چن کر کے اسی لئے آتے ہی کہ میں گنڈا گردی کرنی جھگڑے کرتے ہیں مسجد کا میمبر بننے کے لیے کمیٹی کا صدر بننے کے لیے سکریٹری بننے کے لیے اے کاش ہماری قوم یہ محسوس کرے فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے فاؤنڈیشن کا لوکیشن نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ تھا اس امارت کی بنیاد جو ہے اس کی کوئی ایٹ دکھتی ہے بڑی لمبی چوڑی دکھائی پڑ مجھے وہاں سے لے کر کے ادھر سے یہ اتنے سارے کمرے بنے ہوئی ہیں اس کی فاؤنڈیشن کی ایٹ دکھتی ہے کوئی لوکیشن نہیں ہے مگر یہ پوری امارت انہی ایٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے جن ایٹوں نے اپنا لوکیشن ختم کر دیا اپنے وجود کو ہمیشہ ہمیں کے لئے زمین میں دفن کر دیا اور اتنی بڑی امارت کا بوجھ اپنے سینے پہ رکھے کھڑی ہوئی ہے اس لئے کمیٹی میں آنے شخص اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنا لوکیشن ختم کر دو اور یہ بتاؤ ہمارا لوکیشن تو کچھ نہیں ہے مگر یہ پوری امارت ہمارے وجود پہ کھڑی ہوئی ہے یہ کب ممکن ہوگا جب ہم اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں گے دل صاف کیجئے دل بزرگوں نے دل صاف کرنے پہ زیادہ دور دیا ہے ہم کپڑے صاف کرنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں ولیوں نے دل صاف کرنے پہ زور دیا تھا جب لوگوں نے دل صاف کیے تھے نا تو اکیلا ایک ولی بیٹھتا تھا پورا کا پورا علاقہ اللہ کے محبت میں سب کو گرفتار کر دیتا تھا ایک خاجہ نے دل صاف کیا تھا ایک خاجہ مہین الدی چشتی نے جانتے ہو نوے لاکھ کافروں کا دل صاف کر کے کلمے کی تحریر لکھی تھے ان دلوں پر جب دل صاف کیا جاتا ہے تو دل صاف کرنے والے دل دل میں نہیں گھرتے ہیں بلکہ دل دل میں گھرے بئے لوگوں کو نکال کر دلوں کی دنیا کو آباد کرنے والا بنا دیتے دھیان رہے ساتھی کرامتیں ولیوں نے مسلمانوں کو نہیں دکھائی ہیں کرامتیں جب بھی دکھائی گئی ہیں تو کفار کو دکھائی گئی مشرقین کو دکھائی گئی ہیں میرے خاجہ نے کھڑاؤں کو پیر شریف سے نکالا تھا تو یہ کس کے سر پہ گئی تھی جیپال جوگی کے سر پہ نا مسلمان تھا جی نہیں کب مسلمان ہوا جب خاجہ کے قدم کو چومنے والی کھڑاؤں نے دماغ روشن کیا تب مسلمان آنا ساگر پیالے میں خاجہ نے پورے ساگر کا پانی بھرات آئے کس کے سامنے خاجہ نے کرامت دکھائی تھی مسلمان کے لئے جی نہیں پھرتے بھی رات کے سامنے اگر تم ہمارے پر پانی بند کرتے ہو تو ہمیں مصطفیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے ہم تمہارے پورے شہر کے لوگوں کا پانی بند کرنے کی طاقت رکھتے مگر یہ قصہ پارینہ بن گئے دنیا نے کرامتوں کے ذکر تو خوب کی ہم کرامتوں کو ذکر کر کے کر کے کرتے کرتے اب تک کرامت ہی پڑھتے رہے ہیں کاش ہم نے خاجہ کی استقامت پڑی ہوتی جس خاجہ نے ستر سال تک سونے کے رئیے یہ پیٹ زمین سے نہیں لگائی آنکھ رب کی محبت میں بیدار رہتی تھی اس خاجہ کی استقامت بھی پڑیے نا یارو پڑیے قرآن کا پہلا پیغام آیا تھا نا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھایا جانے کے پانچ سو اکہتر سال کے بعد تو کالیفیکیشن کا میسج تھا اللہ کا اقرآن پڑیے جس قوم کے مذہبی کتاب کا آغاز بحیثیت نزول کالیفیکیشن سے پڑھائی لکھائی سے ساکھ چھڑتا سے گیان سے شروع اور آج اس کا آغاز جو رہا ہے وہ گیان سے ہو رہا ہے اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ شیڈول کاشت سے بھی بہت نیچے قوم ہے پڑھنے لکھنے کے معاملے دو پرسنٹ ہماری تعداد پڑھنے والوں کی ہے گجشتہ پندرہ سال سے پرسنٹ کچھ بڑھا ہے پڑھنے لکھنے والوں کا لیکن یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے ساتھی و پڑھائیے اپنے بچوں کو ساک چھر بنائیے ہمارے یہاں راجستان میں تو دیواروں پہ نارے لکھے جاتے ہیں ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی میلہ انپر نہیں رہے گی گائے بینش چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے یہ نارے بازابتہ دیواروں پہ لکھے گئے ہیں دنیا دنیا لوگوں یہ تم نارے دیواروں پہ لکھو ہمارے مذہب کی شروعات کتاب کی جو ہو رہی ہے نا وہ اسی گیان سے ہو رہی ہے پڑھائی لکھائی سے شروع ہو رہی ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اخبار چاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن پندرہ میں سے تیرہ مسلمان ہوں گے تیرہ دو کوئی اور ہوگا پندرہ میں سے تیرہ مسلمان اب بیٹھے چائے پی پی کے ہوتل پہ اور وہ لے کر کے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دانت کچرنے والا خلال شریف کچر ہاں جی وہ جار بش کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بل کلنٹن کو ایسا تیری سنتا کون ہے وہ دنیا پوری اخبار جتنے ہیں جب پورا مطن پڑھ لے گا پوری شرے پڑھ لے گا بین سطور پڑھ لے گا ہاشیہ پڑھ لے گا تو اب بیان فرمائے گا ایسا لگتا ہے بی بی سی لندن نے اپنا ریپورٹر بنا کے بٹھایا چائے کی دکان بے شعور گھاس سیل نے کری ہماری قوم کے پاس میں اور دینگیں مارتے کہ ہم سے بڑا کوئی سمجھ دار نہیں ہے سمجھ کہاں سے آتی پتا تمہارے کو اور رب سے پوچھو میرا مولا فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہیں عقل آدھا ہے عقل اوہ بددو لوگوں دنیا کے لوگوں قرآن پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں تو چاہے کتنے بڑے ڈاکٹر بن جاؤ کتنے بڑے انجینئر بن جاؤ کتنے بڑے سیاسی جنگلی بن جاؤ تمہیں عقل نہیں آسکتی ہے کڑوی کڑوی سننے بلکل آپ پیجئے چاہے ہم بعد میں پیلیں گے انشاءاللہ تعالی شعور کے دری کے کھولیے عالم اپنے علم کا استعمال کرے دولت مند اپنی دولت کا استعمال کرے طاقت ور اپنی طاقت کا استعمال کرے جس کے پات دھان گئوں ہیں وہ اس کا استعمال کریں اور سب ایک جٹ ہو کر کے اپنے مذہبے محذب کو فروغ دینے کے لیے دینی اداروں کو تحفظ دینے کے لیے اپنی نسلوں کے تحفظ و بقا کے لیے ایک جٹ ہو جائیے پیروں کے نام پہ لڑنا بند کیجئے یہ اشرفی ہے یہ رزوی ہے یہ برکاتی ہے یہ قادری ہے یہ حشمتی ہے یہ اب الولائی ہے یہ جہانگیری ہے یہ پھلانا آئے دکانا آئے ارے تم مسلمان تو ہو یہ سب بعد میں پہلے مسلمان اتحاد حضور کی غلامی پہ ممکن ہے حضور کی غلامی پہ سلسلوں پہ نہیں کم و بیش ایک ناک چوبیس ہز دار صحابہ ان کا کون سا سلسلہ تھا کہ قادری تھے وہ چشتی تھے نقشبندی تھے